جامی صاحب فرق یہ ہے سر کہ آپٹکس کی بڑی اہمیت بن چکی ہے آپٹکس بہت بازے ہوتے جا رہے ہیں یہ چار ہلکے یہ پینتیس پنکچر والی کہانی نہیں رہی ہے اب یہ کہیں زیادہ بڑی دھاندلی کا شور ہے کہیں زیادہ آپ کی ملک انسٹیبلیٹی کا اور تقسیم کا شکار ہے سو تنگز آر ناٹ دیٹ ایزیار جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے سمودلی چال جائے گا نہیں یہ اٹس سیلف حکومت جو ایک بھٹی صاحب کا انگل ہے کہ اپنی ہی دباؤ کے نیچے آتی جائے گی مسائل کے وجہ سے اور دوسرا جو اتنا بڑا مانٹننگ پریشر ہے اس دھاندلی کا یہ سی نبوی سو بندے سننی تحاد کے آگے ہیں یہ اٹس سیلف اناف ہے تو بلڈ مور پریشر اور ایک جملہ میں آپ سے ارز کروں فیکٹ کیا ہم بات کرتے ہیں دیکھئے فرق اس لیے پڑھایا ہے کہ اگر دو ہزار اور اٹھارہ میں جو ہمارا فیرنس سکور تھا پھل ڈیٹ کی رپورٹ کا وہ اگر ففٹی ٹو پرسنٹ تھا تو دو ہزار تیرہ میں ففٹی سیون پرسنٹ تھا تو ففٹی سیون سے گر کے ففٹی ٹو پہ آیا ففٹی ٹو سے گر کے کتنے پہ آیا فورٹی نائن پہ انٹرنیشنل میڈیا جیسے کوریج دی اس انتخاب کو وہ بھی سامنے ہیں سر بائیت نہیں لیکن اس پہ سوال ہوتا ہے کہ جو ففٹی ٹو پہ آیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن اس میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ تب جو تھے اپوزیشن میں وہ کس موڈ میں تھے اور کیا چاہ رہے تھے وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کے مزاج میں اور اس وقت کی اپوزیشن کے مزاج میں فرق ہے نہیں اب تک نظر نہیں آیا کچھ بہت زیادہ فرق ہے آپ نے کیا دیکھا ہے مجھے بتائیں ابھی تک آپ نے سویٹ پر کچھ دیکھا ابھی تک چونکہ میں نے آپ کو واضح کیا کہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے اور خان اندر بیٹھا ان سے نال ہیں کہ آپ وہ نہیں کر پارے جو میں چاہ رہا ہوں اس لیے ان کو تودے اور دے آفٹر ٹو مارو سر خان صاحب تو الیکشن سے پہلے بھی بہت سی چیزوں سے نال ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ووٹر سپورٹر نے انہیں ووٹ دی ہے جس طرح ان کی سوشل میڈیا پر سپورٹ ہے جو خان در بیٹھا بے چینج ان کی ہمشیرہ سووٹر سپورٹر کو تو پانچ سال کو پوچھتا ہی نہیں ہے پوچھیں گے ہو گیا الیکشن ہو گیا ان کی مجبوری ہوگی کہ ان کی مجبوری ہوگی کہ اس کاؤس کو زندہ رکھیں دس وے اور دیٹ وے آپ یہ دیکھی نہیں سکتے کہ پی ٹی اے کی الیکٹڈ جو قیاد ہے تھا وہ چپکر کے اس ایملی میں بیٹھ جائے نو سر جنہید اکبر جس نے مثال دیکھے کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ سپیکس والم ملک شاہد لیکن یہ تقاریر ہوتی رہیں گے یہ جذباتی قسم کی قوم ہے ہمیں اس قسم کی تقاریر چاہیے ہوتی ہیں میرا نکھال شباز شیف صاحب کوئی ایسی غلطی کریں گے جمعران خان صاحب غلطی کرتا نون لکھ لے سکہ پہلو یہی ہے کہ وزیراعظم شباز شریف کسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو اکانومی کے ہم جب بات کرتے ہیں اکانومی اب سب کا مسئلہ ہے صرف شباز شیف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ بھی ہے ابھی بھٹی سب کہہ رہے تھے کہ جی منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے کمپیٹر نہ کر لیتے ہیں ایک سندھ کو پنجاب کو کے پی کے کو ساڑھے تین سال نہیں دس سال حکومت ہے آپ کی کے پی کے اندر وہ ساڑھے تین سو ٹیم کبھی کسی نے پوچھا کہاں پہ ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ میٹرو کو گالیاں گیاں لاہور میں دیا کرتے تھے وہاں اپنے میٹرو بنا کے اس کے باوجود پھر لوگوں نے سر گزارے سنیں سر باوجود لوگوں نے بات میں آتا ہے سر ووٹ بیانیہ کی بنیاد پہ اور اگریشن کی بنیاد پہ اس کا مطلب ہے لوگوں نے بیانیہ بائے سر گزارے سنیں ووٹ نفرت کی بنیاد بھی ملتے ہیں آپ کو پتا ہے مولا جٹ بن کے بھی ملتے ہیں سر میری بات سنیں سر میں کہے تو بہت کام ہونا چاہیے اب بھی بہت کام کرنے کی گنجائش ہے دانش سکول اگر بنائے تو شباز شیف نے بنائے دیکھیں اچھے سکول بنائے ہمیں کریڈٹ دینے میں کیا مسئلہ کیا ہے اگر بچوں کو لیپٹ اپ دیئے گئے تو شباز شیف صاحب نے دیئے ہمیں ماننے میں کیا مسئلہ ہے اس لاہور ائرپورٹ کے اوپر آپ کو بھی یاد ہوگا جامعی صاحب کو بھی یاد ہوگا لوگ آوازیں دے کے کہا کرتے تھے کہ ہمارا وہ عزیز آگیا اس پرانے ائرپورٹ پہ یہاں آپ کے پاس کوئی بڑا جہاز نہیں اتر سکتا تھا اسلامباد میں کسی بڑے پلین کے لیے بریٹش ائر ویز آ رہی تھی اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس نیا ائرپورٹ بن گیا تھا کوئی آپ کے پاس آنے کوئی پلین تیار نہیں تھا اس لیے آپ کے پاس رن ویز نہیں تھا اگر کسی شخص نے بنا لیے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو ایون فیلڈ بنا لیا گیا اس سے فلان پیسے نکال لی گئے بات یہ کہ صرف میگا پروجیکٹس کی بیس پہ آپ گورنمنٹ کی پیفارمنس کو جج نہیں کر سکتے کس پہ جج کر رہے ہیں ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کا اپنا فوٹے ہوتا ہے چاہے ان دی نیمہ پبلک میگا پروجیکٹس ہو چاہے ان دی نیمہ پبلک ویل فیر ہو جیسے خان صاحب فوٹے یہ لیتے ہیں کہ میں نے لنگر خانے سے لے کے لنگر خانے ان کا اپنے نہیں تھے سر سنیے تو صحیح نا جیسے وہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے لنگر خانوں سے لے کے صحیحت کارڈ سے لے کے اور دیگر معاملہ چھوٹے موٹے جو تھے عوام کی فلاکلی وہ کیے کے پی کے عوام نے اسے ووٹ دیا یہی وجہ کہ وہاں پر لنگر خانے دوبارہ کھل بھی رہے ہیں یہی وجہ کہ وہاں پر سنے نا سر سن تو لینا سن تو لے سن دل آپ کے ملک کا مال نرشت ہے سر دھائی کروڑ بچہ آپ کے ملک ایسا ہے جس کے پاس خوراک نہیں ہیں جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اس ملک کے اس بچے کو یہ میٹرو ٹرین نہیں چاہیے اس کو روٹی چاہیے سر روٹی اس کو صحت چاہیے آپ نے جہاں مجھے گنوایا دانش سکول مجھے بتائیں پنجاب کے سرکاری سکولوں کی حالت بدلی ہے پنجاب کا کون سا سرکاری سکول ہے جس کی حالت بہتر ہوئی سر میری گزارے سنیں سر یہ میگا پروجیکٹس آپٹکس ہوتی ہے دکھانے کے لیے اگر میگا پروجیکٹس کی آپٹکس ضرورت ہوتی تو شباز شیف صاحب 2018 کی کیمپین میں جی چکے ہوتے کیوں نہیں جیتے اگر میگا پروجیکٹسی ویلیو ہوتے تو کے پی کے عوام علی منگنڈاپور کو یا عمران خان کو ووٹ نہ دیتے انہیں میں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو میٹرو بنی نہیں ہمارے ہاں تو دانش سکول بنا نہیں ہمارے ہاں تو لیپ ٹوپ آیا نہیں جس صوبے نے آیا ہے اس صوبے کو کیا دیا ہے عوام نے یہ بات ہے اپٹیکس دیرنٹ ہے یہ دو چیزوں کو یہ ڈیفرنٹ آپٹیکس ہیں ایک بندے نے مطبور سے حصت کی ہے ایک بندہ میگا پروجیکٹس کو بیچ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کسی نہیں ملک کسے چلتے ہیں مجھے بتائیے ملک کسے چلتے ہیں ملک دونوں کی حکمت سے چلتے ہیں آپ کے سی پیک پہ انڈیسٹر زون بن چکے ہیں لوگ کو روزگار ملتا ہے ملک صاحب ملک تب چلتے ہیں جب میگا پروجیکٹ کی کنسسٹنسی ہو جیسے انڈیا میں ہے جیسے امریکہ میں ہے کہ سرکار بدلنے سے پروجیکٹ سے بڑا غرق نہیں ہوتا میں پہن لیا سی پیک بنایا گیا اس کے انڈیسٹر زون کس نے بنایا تھا کس نے روکا خان صاحب نے آیا کہ انڈیسٹر زون سر بتا دے نا انڈیسٹر زون کس نے روکی مجھے بتایا نہیں سر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا کسی گورنمنٹ کتنی ہمت ہے کسی گورنمنٹ کتنی ہمت ہے کتنے بڑے مہجب میگا پروجیکٹ کو روک دے سر کسے نے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا سر مجھے بتایا نہیں میں پیشاور میں کیوں بنائی تھی سر میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھ رہا ہوں کہ پروجیکٹ کی کنسسٹنسی جو لے کے چلتے کسی قوم کو ادر وائز روپ ٹکس چلتے ہیں جو عوام دائے کریں سر آپ لہراتے ہیں جی امریکہ کو اب نو کرتے ہیں پپلر بیانی ہیں ایبسلوٹلی ناٹ ووڈ ملتے ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کتنی متاثر ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں ووڈ ملتے ہیں پپلر بیانی ہیں آپ کہتے ہیں ہم انڈ سے انڈ بجھا دیں گے ان کو جیلوں میں پھینکیں گے پپلر بیانی ہیں ووڈ ملتے ہیں سر آپ ملک کے ساتھ خدا کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ دیکھیں ملک کو ترقی پہ آگے لے جانے کے لیے آپ نے ڈیویلمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے بڑے منصوبے لے کے آنا ہوتی ہے آپ نے انویسمنٹ لے کے آنی ہوتی ہے آپ نے انڈسٹری چلانی ہوتی ہے آپ نے ایک سپورٹ برانی ہوتی ہے سر اگین ایک آخر جملہ میں اعتراض پر ارس کرتا ہوں جتنے میگا پروجیکٹس مالک صاحب گنوارے ہیں یہ سارے کرز کی ہیں بتائیں کیا ہم نے اپنی اکانومی کو اس حد تک لے گئے تھے حاضر انویسمنٹ جو آتی ہے انڈر دی سی اگر انڈیا میں ایک ٹرین سروس بن رہی ہے تو آئی ایم ایف کے لون سے نہیں بن رہی ہے وہ دو اس مالک کے لون سے نہیں بن رہی ہے اگر حسینہ واجد نے وہاں پہ ایک بریج جو دو ریورز کو کنیکٹ کرتا ہے اس کا افتتاہ کیا اگر اس نے افتتاہ کیا تو اس نے ایم ایف کے بلایا کہ آپ نے ایک زمانے مجھے اس کا کرز لینے سے منع کیا تھا آج میں آپ کو بلا کے انشاءت بنا رہی ہوں کہ میں نے اپنی جی ڈی پی گروت سے یہ رپیہ کمائیا اور میں بنا رہی ہوں